بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم نے بنائے ہیں بہت ہی مزیدار کرسپی سوجی سٹکس تو چلیں دیکھتے ہیں ان کو کیسے بنانا ہے سوجی کی سٹکس بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں ایک کھانے کا چمچ کٹی وی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ بھنا کٹا ہوا زیرا ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ اوریگینو لیفز دو کھانے کے چمچ کان فلور ایک کپ پانی ایک کپ سوجی اور تین میڈیم سائز کے آلو لیئے ہیں بوائل کی ہوئے فلیم کو آن کر لیا ہے اب ہم ایک پین میں دو کھانے کے چمچ ککنگ آئل ڈالیں گے اور اس میں بھنا کٹا ہوا زیرا ڈال دیں گے ایک منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح فرائے کریں گے اب ہم اس میں کٹی وی لال مرچ ڈالیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ہم مرچیں اور زیرا بھون لیں گے اگر آنچ تیز ہوگی تو یہ جل جائے گا زیرے اور مرچوں کی بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی کو ایک اُبال آنے تک ہم پکائیں گے جیسے ہی پانی میں ایک اُبال آئے گا ہم آنچ کو مدھم کر دیں گے اور اس میں نمک ڈال دیں گے اچھی طرح سے نمک کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ایک کپ سوجی ڈال دیں گے اور چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سوجی ڈالنے سے پہلے ہم نے آنچ اسی لیے ہلکی کی تھی کہ اگر اُبالتے ہوئے پانی میں سوجی ڈالیں گے تو فوراں سے اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی اب ہم ہلکی آنچ پر چمچ چلاتے ہوئے سوجی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم چمچ کے ساتھ سوجی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سوجی کی کہیں کوئی گھٹلی نہیں بنے ہم نے اس کو ایک ڈو کی شکل میں بنانا ہے سوجی نے پین کے کنارے چھوڑ دیئے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور یہ ایک ڈو کی شکل میں آ جائے گی اب ہم اُبالے ہوئے آلووں کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ کسی کانٹے یا کسی میشر کے ساتھ یا پھر ہاتھ سے آپ اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں بس اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آلووں میں کوئی گھٹلی نہیں رہ جائے اب ہم اُبالے ہوئے آلووں میں سوجی کی جو ڈو تیار کی تھی اس کو ڈالیں گے اور اوریگینو لیفز ڈال دیں گے اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اُبالے ہوئے آلووں اور سوجی کی ڈو کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بلکل اسی طرح جس طرح آٹا گونتے ہیں جتنا اچھا ہم انہیں مکس کریں گے اور جتنا اچھا ہم ان کو گون دیں گے اتنی ہی سوجی کی سٹکس اچھی بنیں گی اور وہ کھلیں گی نہیں سوجی اور اُبالے ہوئے آلووں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کون فلور ڈالیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ اس کو گون لیں گے اور اس کی ایک فائن سی ڈو تیار کر لیں گے سوجی کی سٹکس بنانے کیلئے ہم نے ڈو تیار کر لی ہے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ نرم نہیں ہے تھوڑا سا مکسچر لیں گے اور اسے اس طرح ہاتھ سے رول کر لیں گے ہمیں سوجی کے موٹے موٹے سٹکس نہیں بنانے ہیں ورنہ یہ کرسپی نہیں بنیں گے اب ہم اس کے دونوں سائٹس کاٹ لیں گے اور اس کو نیٹ کر لیں گے اسی طرح سے باقی سٹکس بھی تیار کر لیں گے ہاتھ سے رول کریں گے اور پھر اس کے کنارے کاٹ کر اس کو نیٹ کر لیں گے ہلکا سا بل لیں گے اسی طرح سے ہم نے سوجی کی تمام سٹکس تیار کر لی ہیں اب ہم ان کو فرائے کریں گے بڑائی میں آئل ڈال کر ہم نے اسے گرم کر لیا ہے اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ آئل اچھی طرح گرم ہے یا نہیں آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک کر کے سوجی کے سٹکس ڈالیں گے ایک وقت میں ہم زیادہ سٹکس نہیں ڈالیں گے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم آئل میں سوجی کے سٹکس ڈالیں تو آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو اس طرح سوجی کی سٹکس اپنی شیپ پکڑ لیتی ہیں کڑائی کے ہینڈلز کو ہلا کر سوجی کی سٹکس کی سائٹ تھوڑی سی چینج کریں گے جب یہ دوسری سائٹ سے بھی تھوڑی سی سرخ ہونے لگیں گی تو پھر ہم اس کو چمچ کے ساتھ سائٹرن کریں گے سوجی کی سٹکس بہت اچھی فرائے ہو گئی ہیں اور اس کا بہت اچھا کلر آیا ہے سوجی کی سٹکس کو کڑائی سے باہر نکال لیں گے اور چمچ کے ساتھ اس کا ایکسٹر آئل ڈرین کریں گے اب ہم انہیں کسی پیپر ٹاول یا ٹیشو پیپر پر نکال لیں گے اسی طرح سے ہم باقی کی سوجی کی سٹکس بھی تیار کر لیں گے مزیدار اور بہت جلدی بننے والے کرسپی سوجی سٹکس تیار ہیں اب آپ اس لوگ ڈاؤن میں بچوں کو گھر میں بنا کے دیں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ